نمازکار سبی پسو پالک بھائی یوکو منیس ترڑ کی طرف سے بہت بہت سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر سواگت کرتا ہوں آپ کا اور جو پسو پالک بھائی آج ماری اس ویڈیو کو پہلی وار دیکھ پا رہا ہے وہ آپ کے اپنے اس چینل کو سبسکرائب کرے پاس لگے بیل آئیکن کو بھی پریس ضرور کرے تانکی آنے والی سبھی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکشن ہے وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے آج کی جو یہ ویڈیو کور کرنے کے لیے پہنچیں دیپک بھائی کے فارم پر آگے کی جو پروپر جان کر یہ بولیں گے بھائی صاحب کے ساتھ تو آپ ویڈیو کو اینڈ تک جرور دیکھیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے آپ ویڈیو کو آگے سے آگے سیر جرور دیکھیں نمشکار بھائی صاحب نمشکار منیش بھائی تو سب سے پہلے اپنا نام اور یہاں کا پروپر ایڈرس منیش بھائی میرا نام ہے دیپک چودری ہاں جی ایڈرس ہے اپنا راجستان جیلا شری گنگانگر تحصیل شری کرنپور گنگانگر سے صرف 50 40 کلومیٹر پہ الگ بھگ اور ہمارے گھر سے پاکستان بورڈر ہے جی صرف 4 کلومیٹر پہ منیش بھائی بلکل ہے جو یہ کرنپور سیر بارڈر پہ ہی ہے ہاں جی بارڈر کے اوپر بسا ہوا ہے کرنپور تحصیل ہے ٹھیک ہے جی اور اپنے کونٹیکٹ نمبر ہے کونٹیکٹ نمبر ہے جی 82 906 26 446 ٹھیک ہے یہ اپنے جو کونٹیکٹ نمبر ہے اور کتنے کے لمبے سمیسے کر رہے ہوئے پار کا کام بیپار کا کام جی میں تو لگ بگ 15 سال سے کر رہا ہوں پہلے پتا جی کرتے تھے تو لگ بگ 50 سال کا ہو گیا جی ایکسپیرینس ٹھیک ہے پچاس سال سے اسی کام میں ہوئے ہاں جی پچاس سال سے لگ بگ ٹھیک ہے تو پھر آج کی ویڈیو میں کتنی بینسے دکھا رہے ہو بکری والی آج جی بکری والی چار بینس ہے اور ایک جی چار دانت کٹیا ہے پانچ میں نہیں گیا بن ہے ٹھیک ہے ٹوٹل ماند ہوگی پانچ ہے لگ بگ ہاں جی پانچ پسو ہے ٹھیک ہے اور اسٹارٹنگ ریٹ کیا رہنے والے ہیں اسٹارٹنگ ریٹ ہے جی 51 جار ٹھیک ہے 51 جار گھر پہنچ ہے ہاں جی گھر پہنچ ٹرانسپورٹ کے سویدہ کتنی دور تک رہنے والے ہیں ٹھیک ہے 700 کلومیٹر ایمنیسٹ بھائی ٹھیک ہے 700 کلومیٹر تک ایک آنہ جار میں گھر پہنچ ہاں جی اور اوپر سے اوپر کیا ریٹ ہے ٹچاسی جار روپے ہے جی ٹھیک ہے اگر کوئی بھائی بار سے پسو خریدنا چاہتا دلوا دیں گے ہاں جی بار سے فیلڈ میں سے دلوا دیں گے یہ اگلے کے اوپر کوئی دباب نہیں ہے کوئی بھی اگر کسٹمر آتا ہے تو ہمارے گھر سے لو یہاں سے اگر پسند نہیں آتی ہے تو بار فیلڈ میں گھوم کے دلوا دیں گے ٹھیک ہے رہنے کھانے کی سویدہ ادھر مل جائے گی سب کچھ ہے بھائی ٹھیک ہے کوئی بھی بھائی کسی ٹائم ویجیٹ کر سکتا ہے ہاں جی ویجیٹ کر سکتا ہے گنگانگر آکے فون کر دو وہاں سے لے آئیں گے یا کرنپور آکے کر دو ٹھیک ہے یہ منیش بھائی دوسرے بیانت میں ہے ٹھیک ہے سیکین ٹائم ہے ہاں جی اور کب کی بھی آئی ہے یہ سر لگ بگ سوڑا سترہ دن ہوگے بھی آئی کو ٹھیک ہے سترہ دن کی بھی آئی ہے ہاں جی اور کتنا دودھ تیاری کے ہیں اس کے سترہ اٹھارہ لیٹر دودھ ہے اب تیار ٹھیک ہے موک کے پرہ جو سترہ سے اٹھارہ لیٹر تیاری کے ہیں ہاں جی منیش بھائی اور بچہ کیا ساتھ میں بچہ جی کٹڑا ہے ساتھ میں بچہ کون سے بچہ یہ وڑا ہے جی ٹھیک ہے یہ وڑا ہے جو ساتھ میں کٹڑا ہے ہاں جی اور کیمت کیا رہنے والی اس کی کیمت ہے جی 85,000 روپے گھر پہنچ ہے بھائی ٹھیک ہے 85,000 85,000 روپے آج کی ویڈیو میں سب سے مہنگی بیانت یہ یہ ہاں جی بکی جو تھنوں کا سائز ہے وہ آپ دیکھیں پورا دہورہ بیانت بہت اچھی ہے جی کو بوٹو کے گاہ میں سے بینس بوت اچھی ہے اور پوری بجندار ہاں جی پوری بجندار ہے بھائی شمس چھوٹا ہے جیت ملیک ہے ٹے اللہotte صرف سفید ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں جو شمس شمس چھوٹا اور بجن میں بھی کافی اچھی اور آئٹ بھی اچھی ہے چھوٹی نہیں آئٹ کی کیمت ہے چھانٹھ اور اس سے آگے دوسرے نمبر پر ایک اور جوٹی لکھا رہے ہوں ٹھیک ہے یہ سیکنڈ ٹائمر ہے اور کب کی بھی آئی ہے یہ لگ بگ سترہ اٹھارہ دن کی بھی آئی ہے منیش بھائی اور بارہ لیٹر دو تیار ہے جوٹی میں ٹھیک ہے یہ بھی سترہ اٹھارہ دن کی بھی آئی ہے کوئی بھائی ایسے نہ سمجھے نیچے کچھ دکھنی رہا ہے کیونکہ یہ بھی گیرہ بجے کا لگ بگ ٹائم ہے ہاں جی گیرہ بجے ویڈیو بنا رہے ہیں صبح چھے بجے کا دو نکلا ہویا منیش بھائی ٹھیک ہے پانچ گھنٹے بعد ویڈیو بنا رہے ہیں ہاں جی اور اس کے نیچے ہے بھائی کٹڑا کٹڑا بہت اچھا ہے ٹھیک ہے ساتھ میں جو کٹڑا ہے کٹڑا ہے جو بھائی اور کیمت اس کی کیا رہنے والی ہیں کیمت ہے جی اس کی چھا سٹھ جار روپے گر پونچ ٹھیک ہے چھا سٹھ جار روپے گر پونچ اگر کوئی بھائی خود کا کٹڑا ہے ثلاؤ بھائی ٹھیک ہے اس کے لگ بھگ چودہ پندرہ لیٹر دودھ تیار ہے بری میں ٹھیک ہے چودہ سے پندرہ لیٹر دودھ تیاری کیا اور بی آئی کب کی ہے یہ بی آئی جی پندرہ دن کی ہے ٹھیک ہے یہ بھی پندرہ دن کی بی آئی ہے ہاں جی منیش بھائی اور چودہ پندرہ لیٹر دودھ تیار ہے ہاں جی چودہ پندرہ لیٹر منیش بھائی بلکل تیار ہے کوئی بھائی آکے دو ٹائم نکال کے لے سکتا ہے ہائٹ لینچ بھی کافی بڑی ہائٹ کے ساتھ ہیں ہاں جی اور جو تھنوں کا سائز ہے دور دور سپیس والی تھان ہے اور بچہ اس کے ساتھ میک ہے بچہ جی اس کے نیچے کٹڑی ہے یہ والی منیش بھائی ٹھیک ہے ساتھ میں جو بلے کٹڑی ہے بیچ میں کھڑی ہے جو ہاں جی بیچ والی ہے یہ کٹڑی اور اس جو ٹھیک ہے کیا ریٹ کر رہی ہوں اس کا ہے جی 76,000 روپے گر پونچ ہے منیش بھائی ٹھیک ہے 76,000 روپے گر پونچ باکھی جو اٹر کا سائز کافی بڑی ہے تھنوں کا سائز بھی کافی ساندھار ہے اور نیلی روی میں ہے اور اس سے آگے ایک اور جھوٹی دکھا رہے ہو چھوٹے سینگ کی یہ جی منیش بھائی فرس ٹائمر ہے اور یہ چار دانت ہے منیش بھائی ٹھیک ہے پہلے بیانت کی ہے مو سے چار دانت ہے اور بچہ مر گیا بچہ مر گیا منیش بھائی کٹیا تھی اس کے نیچے بہت اچھی ٹھیک ہے اور کلی اس نے سینگ میں ٹانکے کٹیا ہوں مار دیا ٹھیک ہے اور بی آئی کتنے دن کی ہوگی یہ جی بی آئی لگ بگ دس دن کی بی آئی ہے بہت ہے بھائی گیارہ لیٹر دودھ اس میں تیار ہے بلکل ٹھیک ہے دس دن کی بی آئی ہے گیارہ لیٹر دودھ تیاری کے ہاں جی اسی بچے مورے پہ لگتی ہے یہ ٹھیک ہے اور کیمت اس کی کیا رہنے والی ہے کیمت ہے جی اس کی اکی اون جار روپے ٹھیک ہے اکی اون جار روپے گر پاہنچ ہاں اگر کوئی بھائی خود کا ٹرانسپورٹ لگائے گا چھے جار روپے مائنس ہو جائے گی چھے جار روپے مائنس ہو کے لگ بگ پنتالیس جار روپے کی دے دیں گے ٹھیک ہے کوئی بھائی آکے دیکھ کے لے سکتا ہے یہاں کا ریٹ ہے جو پنتالیس جار روپے یہ دیکھو بھائی اس پہ سدھی لگ جاتی ہے بہنس ٹھیک ہے کوئی فرکار کی جو دکت نہیں ماننے چار چار دانت ہے جی یہ دیکھو یہ آگے رکھے جو بچہ دور نکال لے ٹھیک ہے اسی پہ لگ جاتی ہے جی کوئی فرکار کی دیکھت نہیں ہے ہاں جی کوئی فرکار کی پرولم نہیں ہے جی اس میں اور اس سے آگے ایک اور جوٹی دیکھا رہے ہو بلکل چھوٹے سیں گے کافی اچھی قد وزن کے ساتھ بنیش بھائی اس کی کم سے کم ساڑھے پانچ فٹ آئیٹ ہے جوٹی کی ٹھیک ہے اور جی یہ ایم انتیس کی بیٹی ہے ٹھیک ہے چار دانت ہے جی ساڑھے پانچ یا چھے مہنے کی جی گیا بن ہے اس کو چیک پاس کروا کے دے دیں کوئی بھائی آکے چیک کروا کے لے جا سکتا ہے ٹھیک ہے ساڑھے چھے مہنے کی جا بینے اگر کوئی پشو میں کوئی بات میں اپنے جو بولی ہے اس میں فرق آتا ہے ہاں جی تو جی خرچہ سارا ہم بر دیں گے اور بتاؤ ٹھیک ہے جو بھائی آئے گا ہاں جی کوئی بھی بات میں اگر فرق آتا ہے وہ خرچہ سارا مارا ہے اور مدر ملک ریکوڈ کتنا کر آئے چوویس لیٹر دو تھا جی ماں کے ماں اس کی اپنے پاس تھی یہ گھر کی گھٹیا ہے ٹھیک ہے گھر کی گھٹیا ہے ہاں جی اب بھائی سوچ رہے ہیں سمبھلتی نہیں ہے سردی کا ٹائم ہے ہاں جی تو اس لئے بیچ دیں اور قیمت اس کی اس کی جی قیمت اگر کوئی بھی بھائی لینا چاہتا ہے اگر کوئی بھائی 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 ٹھیک ہے آج کا ریٹ ہے آج کا ریٹ ہے آج کا ریٹ ہے بھائی پچھے تر جار روپے ٹھیک ہے باقی سینگ ہے وہ آپ دیکھیں بلکل چھوٹا سینگ کافی اچھی پوری وزندار height length full اور جو تھنوں کا سائز ہے وہ بھی کافی بڑی ہے دور دور space والے تھانے یہ دیکھو یہ کیمت اگر جو پچھے تر جار روپے گھر پونس تک کا ریٹ ہے آج ساڑھے پانچ میں نہیں منیش بھائی یہ گیا بن ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے منیش بھائی اور ایک بات ہو رہا ہے کوئی بھی بھائی ہے نا ہاں جی فون کر کے یہ نہ پچھے گی آپ کہاں سے بول رہے ہو میں آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں گنگانگر جیلہ ہے جی سٹیٹ ہے راجستان تحصیل میری کرنپور ہے نام ہے جی دیپک چودری ٹھیک ہے کونٹیکٹ نمبر ہے بیاسی نو سو چھ چھ بیس چار سو چھالیس کہی بھائی کر دیتے ہیں جی آپ کہاں سے بول رہے ہو اتنا پوچھ کے چلو کوئی بات نہیں بات کریں صحیح ہے تو پریشان نہ کریں اور رات کو فون نہ کریں جسی بھائی نے بھی لینی آئے ملکن دیکھنی ہے تو ٹوکن منی لگوا دو ٹھیک ہے کم سے کم ٹوکن منی کتنی ہوگی ہاں جی ٹھیک ہے اگر کوئی بھائی جیسے پانچہ روپے ٹوکن منی ڈال دی ہاں جی اور بعد میں اگر یا دودھ پورا نہیں ہوئی یا کوئی بینس میں فالٹ ہوگا وہاپس ہو جائے گی واپس ہو جائے گی منیش بھائی ٹھیک ہے ہاں اگر بات میں اگر کمی آئے گی جس بینس میں جتنا دودھ بتا دیا اگر کوئی بھائی آتا ہے یا اون لائن لیتا ہے ویڈیو پہ دیکھے گا دودھ دو ٹائم ٹھیک ہے اس میں اگر دودھ کم نکل گیا تو وہ ہماری جمعہ واری ہے سائی اگلے کی اگر کی اٹھوٹی چلی جائے ٹوکن منی ٹھیک ہے اگر بینس نے دودھ بھی پورا دے دیا اور پھر اگلا کہ بھائی میرے نہیں چلتے پھر منیش بھائی ایسے تھوڑی ہوگا صحیح ہے ایسے پھر کس کس کو دیں گے کون کون سی رکھیں گر پہ صحیح ہے اس سے اچھا ہے کہ جو بھائی خریدتے ہیں وہ پہلے ہی سوچ سمجھ کے اپنا فیمٹ کا جھوگارہ کر کے ہی خریدے ہیں ہاں جی منیش بھائی اسی لیے بھائی اچھی بینسے رکھتے ہیں بس چیار ہی رکھتے ہیں چیار یا پانچ اور وہ بھی جائز قیمت کی جائز قیمت کی منیش بھائی سیلیکٹڈ پشو لے کے آتے ہیں کیونے زیادہ کسرہ باندھنے کا منیش بھائی کوئی فائدہ نہیں ہے صحیح ہے دانیواز جی